جب ناشتے میں کھانے کو کچھ نہ ہو میں تو اکثر ابلتے پانی میں انڈے ڈال کے ایک بہت ہی مزیگی رسپی ٹرائے کرتی ہوں بہت مزیگی بنتی ہے سب ہی بہت شوق سے کھاتے ہیں تو اس کے لیے تین انڈے لے لینا ہے اور ایک ٹی سپون اس میں نمک ڈال کے اس کو بہت اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور دوسری طرف میں نے کڑاہی کو رکھا ہوئے پانی بوائل ہونے کے لیے اس کے اندر پھر ہم انڈے ڈالیں گے اور آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے انڈے ڈال کے ایسی کون سی رسپی بن سکتی ہے تو یقین کرے بہت مزیگی بنے گی آپ نے ویڈیو کو فل ووچ کرنا مزا جائے گا اچھا جی میں نے یہاں پہ ابلتے پانی میں انڈے ڈال دیئے اور اس کو ہلکا ہلانا ہے انڈے اتنے زیادہ فلفی بنے گے ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی آپ نے پریشان بلکل نہیں ہونا کہ انڈے ڈال دیئے یہ کیا بن گیا ایسا کچھ بھی نہیں بنے گا ابھی آپ دیکھنا ریزلٹ تو تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیں گے نا ایک آدھے منٹ کے بعد تو انڈے اس طرح سے فلفی ہو جائیں گے یہ دیکھیں کتنے زبردست سے فلفی ہو گئے ہیں اور ریسپی ابھی بنی نہیں ہے ابھی بہت لمبی پڑی ہے تو یہ فلفی جب انڈے ہو جائیں گے نا ایک تو یہ ہلدی طریقہ ہے اور دوسرا یہ کہ ہمیں فلفی والے انڈے جائیں گے اس لئے ہم نے یہ طریقہ نکالا ہے آپ چاہیں تو آئل میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن یہ زیادہ ہلدی طریقہ ہے تو یہ دیکھیں کتنے فلفی انڈے ہو گئے ہیں تو بس ان کو نکال لیں گے ہم ایک سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں نکال کے اور پھر باقی کا پروسس شروع کرتے ہیں تو چلیے پھر آپ سبزیاں کاٹ لیتے ہیں یہ ہم ہلدی طریقے سے بنا رہے ہیں اس لئے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ ہلدی وے میں ہم بنا رہے ہیں تو سبزیاں بھی جائیں گی اس میں کیونکہ سبزیاں بھی ہلدی ہوتی ہیں تو میں نے یہاں بھی پیاس لیا ہے گاجر لیا ہے شملا مرچ اور بندگو بھی یہ تمام سبزیاں میں نے تھوڑی تھوڑی کٹ کی ہیں تقریباً ایک ایک مٹھی یا آدھی پیالی آپ لگا لیے آدھی آدھی پیالی تمام سبزیوں کو میں نے لمبائی میں کٹ کر لیا اس طرح سے تو یہ سبزیاں ہم یوز کریں گے اس ریسپی میں تو بس ایک ڈاہی کے اندر آپ نے اوائل ڈال دینا ہے دو سے تین چمچ اس کے بعد آپ نے ایک ٹی سپون لسن ڈالنا ہے اس میں اس کو چوب کر کے اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہونے تک ہم اس کو تھوڑا سا سوتے کریں گے اگر آپ گرم اوائل میں ڈالیں گے تو یہ بڑی جلدی سوتے ہو جاتا ہے لسن دو یہ دیکھیں لسن یہاں پر سوتے ہو گیا اب میں نے اس کے اندر آدھی پیالی جو پیاز کٹ کیا تھا وہ ڈال دیا ہے لمبائی میں آپ کٹ کریں گے بڑی خوبصورتی آئے گی اس ریسپی میں اس کے بعد ہم اس کے اندر جناب گاجر ڈال دیتے ہیں یہ بھی میں نے آدھی پیالی یوز کی ہے یہ بھی اس کے اندر شامل کر دیں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے آپ کو پتہ گاجر گلے میں تھوڑا سا ٹائم لیتی ہے اس لیے میں نے پہلے ڈال دی ہے اب شملہ مش ڈال دیں گے ہم نے سبزیوں کو تھوڑا سا کرنچی رکھنا بہت زیادہ سوفٹ نہیں کرنا اس کے بعد میں نے اس میں بندگوں بھی ڈال دی ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے پوری ویڈیو آپ نے ووچ کرنی ہے اینڈر زلٹ دے کے آپ خود احران ہوں گے انشاءاللہ اس کے بعد آپ نے نمک ڈال دینا ہے اس کے اندر حسبز آئیکہ اور ایک ٹی سپون ڈال دیج میں نے اس میں شامل کر دیا ہے تو آپ کی مرضی آپ نے اس کو سپائسی بنانا ہے یا پھر لائٹ بنانا ہے تو سویا سوس بھی ڈال کے یہاں پہ فلیم آپ نے تھوڑی سی ہائی رکھنی ہے تاکہ سبزیاں زیادہ سوفٹ نہ ہو جائیں تو جب یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائیں گے تمام سبزیاں مسالہ سے بن جائے گا پھر آپ نے اس کے اندر انڈے ڈال لیں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ بہت فلفی اور مزے کے انڈے بن کے تیار ہوتے ہیں انڈوں کا سالن سمجھ لیں آپ یہاں انڈوں کی چائن بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو اس طرح سے مکس کریں گے اس کے چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑے جانا وہ تیار ہو جائیں گے اسے مکس کرتے جائیں اور یہ بہت یمی بنتے ہیں کہ یہاں پہ فلیم ہائی رکھیں گے تاکہ سبزیاں جو بہت زیادہ سوفٹ نہ ہو جائیں تو اتنی دیر میں آپ ویڈیو کو لائک کر دیو اور چینل پر نیو آئے ہوں تو سبسکرائب بھی کر لیا کریں تاکہ مزے کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں شورٹ رسپیز آپ کو ملتی رہیں تو چل بھی کو بہت بسند آئے گا ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ سب اس کے فین ہو جائیں گے ویڈیو اچھی لے گی تو آگے ضرور شیئر کر دیا کریں لائک اور سبسکرائب بھی کر لیا کریں اللہ حافظ